مزید انفارمنٹ ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے پیارے نبی کے لائے گئے قرآن اور ان کی سنت پر عمل اور ان کی احادیث پر یقین ایمان کامل کی بنیاد ہے اس میں اگر اور مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے تاہم کسی بھی مسلمان کے لئے یہ بات بائیسے فخر ہوتی ہے کہ جن تعلیمات پر وہ روزے اول سے عمل پیرا ہے ان کی تصدیق غیر مذہب کے سائنزان آج چودہ سو سالوں بعد اپنی تحقیقات کی بنیاد پر کر رہے ہیں نمبر وارد قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ خدا اس وقت تک قیامت قائم نہیں کرے گا جب تک عرب سر زمین دوبارہ سے ہری بھری نہ ہو جائے گی اور اس میں دوبارہ سے دریا بہنے لگیں گے یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تھی جب کہ جہاں پر پانی کی تلاش میں کوسوں سفر کرنا پڑتا تھا مگر اب سائنسی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ناسا کی بنائی گئی ایک تصویر کے مطابق ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جزائر نمہ عرب ایک زمانے میں دریاؤں اور سبزے سے بھرپور سرزمین تھی اور اب گلوبل وارمنگ کے سبب دنیا بھر کے موسم میں تلزی سے تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اور اب ان جزائر میں ہونے والی بارش اور سلاب اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی نے چودہ سو سال قبل کیا تھا نمبر ٹو جنت کے دو پتوں کے درمیان فاصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے دو پتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بسرہ کے درمیان اب جبکہ سائنس دنیا کے ہر ملک اور علاقے کے درمیان فاصلے کو گوگل سیٹلائٹ ایمیجنگ کی مدد سے بلکل درست طریقے سے نہ آپ سکتا ہے تو اس کے مطابق ماہری نے یہ تصدیق کی ہے کہ اس وقت مکہ اور ہجر یا مکہ اور بسرہ کے درمیان فاصلہ بلکل ایک جتنا ہی ہے یہ وہ بات ہے جس کو ہمارے نبی نے آج سے چودہ سو سال قبل ہی بتا دیا تھا موسیقی